اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقہنا فی الدین اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج ہم قرآن حکیم کے آخری سپارے تک پہنچ گئے ہیں پارہ نمبر تیس شروع کرنے سے پہلے کل کے سوال بنظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا کرنے کے لئے کیا کیا جائے یہ تو ہم نے اب تک اتنے سپاروں میں پڑھی لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا کرنے کے لئے ہماری ضرورت ہے ہم ایمان لائیں ہم علم رکھتے ہوں ہم جانتے ہوں ہم محبت کرتے ہوں اتنی محبت کہ اپنے آپ سے زیادہ ہم اطاعت کرتے ہوں کوئی چوچرہ نہ کریں اگر کوئی حکم کوئی حدیث کو ہمارے سامنے آ جاتا ہے یہ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے اور پھر ہم نبی کی مدد کریں مدد اس طرح کہ جو کام نبی کرنے آیا تھا ہم وہ کام کریں یہ سارے تعلق مطلوب ہیں پریکٹیکلی ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہم ویڈیو کے آخر میں بات کریں گے سپارے کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ آج کا سپارے میں بہت ساری صورتیں ہیں تو ہم کچھ حصہ بہت تھوڑا سا حصہ کل کے لئے رکھیں گے اور ہم تین روبہ آج کریں گے اور ایک روبہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کریں گے پہلے روبہ میں سب سے پہلے سور نبا آتی ہے ذکر ہوتا ہے لوگوں کے سوال کا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی وہ نبا نبا یعنی کہ بڑی خبر یعنی کہ قیامل اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہے پہلے تو یہ فرمایا کہ وہ خبر تو آئی جائے گی انقریب جس کی تمہیں پہلے سے بتا دیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر زمین کی ساری نشانیاں جللہ تعالیٰ نے دیں ہیں زمین کو فرش بنانا پہاڑ کو میخیں بنانا سب کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کرنا دن کو معاش کے لیے اور رات کو نین کے لیے بنانا پھر آسمان سورج باعش ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ فیصلے کا دن تو مقرح ہے نا فیصلہ تو ہوگا اور پھر جس نے جو کیا ہوگا سرکشوں نے جو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ سے سرکش ہی کیا جہانم تیار ہے اور جو متقین ہیں وہ انشاءاللہ وہ کامیامیاں دیکھیں گے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اور ہر آدمی جس نے جو بھیجائے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود پائے گا اور وہ اس کو دیکھ لے گا اس کے بعد سورہ نازعات آتی ہے مکی صورت اس میں ابتدا کی گئی ہے فرشتوں کی قسم سے اور اس کے بعد فائم آیا گیا کہ قیامت کے قریب دو جھٹکے ہوں گے مزید تفصیلہ میں کئی جگہ اس کی ملتی ہے پہلا وہ جھٹکہ ہوگا جس میں زمین اور وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی جس میں تمام لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے حیران ہوں گے کہاں سے لائے گئے قبروں سے نکالے جائیں گے اس کے بعد پہ فہم آیا ہے کہ رسول کو جھٹلانے والے کی عبرت ناک سزا ہے اس کے بعد حیات باطل موت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر دلائل دیے گئے ہیں پھر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو ٹھکانہ ملے گا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو تمہارا اپنا ہاتھ ہوگا دوزر جن کا ٹھکانہ ہوگی وہ کیوں ہوگی کیونکہ انہوں نے دنیا میں سرکشی کی تھی اور پھر جنہوں نے آخرت کے بجائے دنیا کو ترجیح دی دنیا میں دل لگایا دنیا میں سب کچھ کھا پایا دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا تو پھر کیوں نہ ان کو دوزرک ملے گی انہوں نے تو اللہ کے لئے کوئی چیز قربان نہیں کی اللہ کے لئے کچھ انویسٹ نہیں کیا ہاں جنت چاہیے جنت ٹھکانہ ہے لیکن اس کے لئے ایک رائٹیریا تو ہے نا وہ کیا ہے کہ اپنے رب کا خوف رہا ہر وقت یہ دیہان کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ ایک کانچس رہنا یہ آسان تو نہیں ہے نا زندگی کے اندر اور پھر یہ کہ اپنی نفس کو بری خواہشات سے روکنا ہم نے یہ پڑھا ہی تھا نا بھی کچھ دن پہلے کہ نفس کے پیچھے نفس کی بندگی انسان کیسے کر لیتا ہے تو نفس کے پیچھے چلنے سے روکنا بہت میں نے چاہیے اس کے لئے ہم سب کو ہر روز دل کچھ چاہتا ہے کرنا کچھ اور ہوتا ہے تب ہی تو جا کے وہ جنتیں ملتی ہیں سورہ اباس آتی ہے ابتدا میں تلقین کی جاتی ہے کہ دیکھو اصل اہمیت دنیا میں بھی اور رابطے کے لئے بھی اور دائی کے لئے بھی اس شخص کی ہے جو حق کا طالب علم ہے وہ کیا علم کتنا حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے کتنا تعلق ہے اور اس کے علاوہ پھر انسان پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں گنوائی گئی ہیں اور یہ کہ انسان اپنے فرض سے کتنا غافل ہو جاتا ہے اللہ کی دیوی ساری چیزیں استعمال کرتا ہے لیکن یہ نہیں سوچتا کہ اس کو کرنا کیا ہے اور پھر قیامت کے دن کی تذکیر کی گئی اس کے بعد سورہ تقویر شروع ہوتی ہے اور قیامت کے دونوں مراحل کا ذکر آتا ہے اور وہ دونوں مراحل وہی جو ہم نے پہلے ذکر کیا پہلا یہ کہ جب سب تباہ کر دیا جائے گا اور دوسرا یہ کہ جب سب کو قریب لے آیا جائے گا اور سب کو کھڑا کر کر کے پوچھا جائے گا خاص طور پہ ذکر ہے کہ زندہ گاڑی بھی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس قصور میں ماری گئی اس کے بعد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے فرشتے کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے سور انفتار کا ذکر ہے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچ کے انسان سے ایک سوال گیا جاتا ہے کہ تمہیں کس چیز نے اپنے رب کریم سے یہاں پہ چلی لفظ تمہارے رب سے مانو یا نہ مانو اسی نے پیدا کیا اسی نے سب کچھ دیا کس چیز نے اسی کے طرف سے دھوکہ میں ڈال دیا کیا چیز ہے وہ کہ اللہ ہی کو بھول جاتے ہو اور پھر تم سزا جزا کو شٹلاتے ہو حالانکہ یہ بھی ذکر ہے کہ قیامن قاتبینہ جو ہر چیز جانتے ہیں کہ ایک چیز ان کے علم میں ہے اور وہ اس کو لکھ رہے ہیں اور پھر متوجہ کیا کہ دیکھو جزا کا دن آئے گا اللہ رب العالمین کا اختیار ہوگا فیصلے کا تیاری کرنا مطلوب ہے اس کے بعد سورہ متففین آ جاتی ہے سورہ متففین میں ابتدا ہوتی ہے کہ بے ایمانی کی جو اصل وجہ ہوتی ہے وہ آخرت سے غفرت کا نتیجہ ہوتا ہے جو انسان اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے لئے ہر چیز میں بے ایمانی آسان ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بدعمل انسان کیا دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے دیت سے محروم رہیں گے جہنم میں جائیں گے اور وجہ یہ تھی کہ وہ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مزاق اڑاتے تھے اور وہی لوگ جن کا مزاق اڑایا جاتا تھا نیک عمل انسان وہ بڑے مزے میں ہوں گے نعمتیں پارے ہوں گے اور آخرت میں وہ ہسیں گے گویا جو رولز ان کے دنیا کے اندر تھے وہ ریورس ہو جائیں گے دنیا میں وہ سہن کے اوپر حسا کرتے تھے لیکن جب اللہ تعالی کے پاس جائیں گے اور چیزیں کھل جائیں گی تو اصل میں پتہ چل جائے گا کہ خوشی کا مقام کس کے لئے ہے سورہ انشقاق آتی ہے قیامت کی بوری قیفیت بیان کرتی ہے اور ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ دیکھو ہر انسان اس منزل کی طرف موت کی طرف اپنے حساب کی طرف جواب دہی کی طرف رواد ہوا ہے چلتا چلا جا رہے میں اور آپ بھی جا رہے ہیں دن کاؤنٹ کرتے چلے جا رہے دیکھتے جا رہے حیران ہوتے جا رہے تشویش میں اپتلا ہوتے جا رہے لیکن جا رہے ایک ایک سٹیپ ہم اپنے انجام کی طرف جا رہے اور اس کے بعد پر نام اعمال دیے جانے کا ذکر ہے اور کفار کو عذاب کی بشارت دے دی گئی ہے پھر سورہ برو جاتی ہے جس میں اصحاب الاختود کا قصہ سنائے گیا ہے اور اس میں بہت سارے سبق ہیں یہ قصہ کیا تھا کہ کچھ لوگوں کو ایمان لانے کی وجہ سے گڑوں میں ڈال کے سزا دی گئی تھی جلایا گیا تھا اس کا قصہ سنان کے جو سبق اس میں بتایا گیا ہے وہ یہ کہ ظالم اور کافر خدا کی مار پا کر رہیں گے اور اہل ایمان کو ایمان کی راہ میں جو بھی آئے اس میں مضبوط رہنا چاہئے جب اس راہ میں قدم رکھا ہے نا تو تیار رہنا چاہئے اور اس کو اپنے لئے عجر کا سبق سمجھنا چاہئے کہ اگر اللہ میلے کو آزمائش لاتا ہے تو میرے درجات بلند کرتا ہے یا مجھے ٹیسٹ کرتا ہے پھر فرمائے کہ اللہ سب پر غالب ہے جو جو کر رہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ پر غالب ہو جائے گا اہل ایمان کا عجر تو محفوظ ہے اللہ کے پاس اور اللہ کی پکر بڑی سخت ہے جب چاہے جس کو چاہے پکر سکتا ہے محلت دیتا ہے تو دونوں لوگوں کو ظالم کو بھی اور مظلوم کو بھی دونوں کو آزمارہ ہوتا ہے پھر صورت تاریخ آ جاتی ہے ابتداہی میں آسمان رات اور تاروں کے قسم کھانے کے بعد انسان کی پیدائش کے طرح متوجہ کیا جاتا ہے کہ ایک نصیحت ہے نا دن راز دیکھ رہے ہو اپنے آپ کو دیکھ لو کس چیز سے پیدا کیے گئے کیسے اللہ تعالی نے بنیاد رکھی اور اس کے بعد پھر ذکر کیا ہے جب اللہ نے ایک دفعہ پیدا کر لیا دوبارہ بھی اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے اور جب اللہ سب کو کھڑا کرے گا تو پھر سب پوشیدہ چھپاوا جو کسی کو نہیں پتا چلا جو چھپا کے لے گئی جو اپنا امپریشن منانے کے لیے جو میرے دل میں تھا جو چیزوں پر میں نے پردہ ڈال دیا سب نکل کے آ جائیں گی اور اس کے بعد پھر ذکر کیا کہ دیکھو یہ جو چیز ہے نا یہ آخرت یہ جواب دے یہ کوئی مزاق نہیں ہے یہ کوئی اتنی لائٹ چیز نہیں ہے کہ میں اگنور کر کے آگے برچوں اس کو مجھے سیریسلی لینا چاہیے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ کافرین کو آپ ان کے حال پر چھوڑ دیجئے پھر سورہ آلہ آتی ہے ابتدا ہی ہوتی ہے کہ اپنے رب کے نام کی تذبیح کیجئے یہ ہم نے کہیں جگہ پڑھا ہے کہ اللہ کی تذبیح کرنا اللہ کی دیوی چیزوں پر اللہ کا ذکر کرنا اور تذبیح کے بہت سارے عملی طریقے ہیں نماز بھی تذبیح کی ایک شکل ہے اور وہ کلمات بھی جو ہمیں سکھائے گئے ہیں خاص طور پر سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پھر ذکر کیا کہ کامیابی چاہیے نا ہر ایک کو چاہیے تو کیا کرنا ہوگا تسکیہ کرنا ہوگا صاف کرنا ہوگا اپنے نفس کو دیکھنا ہوگا چھانٹنا ہوگا اپنے رب کے نام کو یاد کرنا ہوگا یاد رکھنا ہوگا ہر لمحہ اس کے بعد یہ ہے کہ نماز سے اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانا ہوگا جب ہی وہ فلا ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ترجیح بھی تیہ کرنی ہوگی دنیا کو ترجیح دو گے تو اسی کی طرف چلتے چلے جاؤ گے دنیا کو استعمال کرو ترجیح نہ بننے دینا ترجیح کس کو بنانی ہے آخرت کو کیونکہ اس نے ہمیشہ رہنا ہے پھر سور غاشی آتی ہے ابتدا میں ذکر ہوتا ہے اس آفت کا جو اچانک اور چھا جائے گی کوئی اس سے بجے گا نہیں اور اس میں جو لوگوں کی مختلف قیفیات ہوں گی کیا وہ محسوس کر رہے ہوں گے کچھ تھکے ہوئے ہوں گے کچھ بہت بار رونک ہوں گے گلو ہوگا ان کی شکل کے اوپر پتہ ہوگا نا ہم کیا کر کے آ رہے ہیں پھر اس کے بعد سوال اٹھائے گئے ہیں کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں آس پاس ہی کہیں اور جانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پھر ذکر ہیں اونٹوں کا پہاڑوں کا آسمان کا زمین کا میں اس لسٹ کو جتنا لمبا کرنا چاہوں کر لوں اپنے آپ کو اپنی اونیوں کو اپنے ہاتھ کو آسمان کو بارش کو گرمی کو جو چیز بھی ہو کونسی چیز ایسی ہے جس کو دیکھ کے اللہ نظر نہ آتا ہو نگاہ چاہیے ہوتی ہے ہر ایک کے پاس نگاہ نہیں ہوتی جب اللہ دل کی کھڑکی کھولتا ہے قرآن بھی یہ کام کرتا ہے تو پھر انسان کو وہ نگاہ پیدا ہوتی ہے پردے ہٹتے ہیں اور ہر چیز میں قدرت اور اللہ کی کائنات نظر آنے لگتی ہے اللہ کی نشانیاں کھل جاتی ہیں اس کے بعد پھر نصیحت کیے جانے کی تلقین ہے کہ آپ کسی پر زبدستی تو نہیں کر سکتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نصیحت کرنا ہی چھوڑ دیں نصیحت تو آپ کرتے چلے جائیے اس کے بعد پھر سورہ فجر شروع ہوتی ہے اور سورہ فجر پہ ابتنا میں تمام ان قوموں کا ذکر کیا گیا ہے جو بڑی آلی شان تھیں جو بہت صلاحیت رکھتی تھیں بڑی بڑی چیزیں بنا لیتی تھیں جہاں تک کہ چٹانے تراش لیتی تھیں لیکن ہوا کیا فساد کیا زمین پر اللہ کے خلاف کر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ تو وہ ہر ایک کو موقع دے رہا ہے اور جب چاہے اس کو پکڑ سکتا ہے اور ان کا بھی یہی انجام ہوا اس کے بعد پھر انسان کا ذکر یہ جو مادیت انسان کے اندر ہوتی ہے نہیں جو مال کی محبت ہے یہ جو رویہ انسان کا دنیا میں چینج کرتی ہے جب اس کو بہت کچھ ملتا ہے تب ٹھیک ہے پھولے نہیں سماتا خوش ہوتا ہے ذرا سے مشکل آئی تو کیا کہتا ہے اوف مجھے کہاں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے کس چیز میں مبتلا کر دیا شکوے کرنے لگتا ہے شکایتیں کرنے لگتا ہے جبکہ یہ اصحی رویہ نہیں ہے انسان تو مشکل میں بھی تنگی میں بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو مومن کا رویہ پہلے بھی ہم نے بات کی کہ ہر حال میں مشکل ہو یا آسانی اللہ کی طرف رجوع کا ہی ہوتا ہے اس کے بعد ذکر کیا ہے کہ جو مال سے محبت ہو جاتی ہے اس کے جو نتیجے ہوتے ہیں جیسے یتیم کا مال چاہتے ہیں کہ قبضہ کر لیں مسکین کو کھانا نہ دوسرے کو کہتے ہیں نہ خود چاہتے ہیں کہ کھیلائیں میراس ماتنے کے بجائے سمیٹنا پسند کرتے ہیں تو مال کی محبت ہے دل کے اندر تب ہی یہ رویہ پیدا ہوا ہے آپ نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ایسی چیزیں جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں حج میں کو غلطی ہوتی ہے کفارہ دینا ہے قسم کھانا ہے کے بارے میں روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں بیمار ہیں بہت ساری چیزوں میں کفارے میں اللہ تعالیٰ نے مال نکالنا رکھا ہے صرف توبہ نہیں ہے آپ اس کو رجوع بھی کر لیں گے معاملات بہتر بھی کر لیں گے اللہ سے توبہ بھی کر لیں گے لیکن آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اپنا مال نکالنا ہے کیونکہ جو مال ہے یہ دل میں جگہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا مال نکلے تاکہ دل پہ کچھ چوٹ تو پڑے اور واقعیتا مال نکالنا مشکل کام ہے چار نفل پڑھوالے مجھ سے آسانے پیسے مجھ سے مانگ لیں تو ایک لمحے کو کچھ تو لگتا ہے جا کے دل کے اوپر تو یہاں پہ بھی ذکرے کہ یہ ساری چیزیں جب ہی پیدا ہوتی ہیں جو تمہیں مال سے محبت ہونے لگتی ہے محبت نہ ہو اس مال سے استعمال کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر انسان کی حسرت کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جا کے جو ہے وہ اللہ کے پاس پچھتائے اور کہے کہ کاش میں کچھ کر کے آتا اور پھر بہت پیاری آئیت کہ جو لوگ اتمنان سے نفس مطمئنہ کا ذکر ہے جو اتمنان سے اللہ کی راہ میں یک سوی سے چل کے آئے ہوں گے ان کو قیامت کے دن کہا رہے گا چلو چلو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف خوش خوش شامل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جاؤ جنت میں اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو ایسے پکارا جائے گا کیا بلیسنگ ہوگی یہ اس کے بعد سورہ بلد آتی ہے مکی صورت ہے ابتداہی میں فرمائے گیا کہ دیکھو انسان کو مشقت کے لئے پیدا کیا گیا اس میں بعد سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی میں آسانیاں نہیں آتی کسی کی بھی نہیں آتی شروع میں آپ سوچتے ہیں جب آپ تینیجر ہوتے ہیں ان کے بڑھتے ہیں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ چیزیں پلاننگ سے نہیں چلتی اور زندگی آسان نہیں ہوتی زندگی کے فیزز آتے ہیں ساتھ ساتھ ہر طرح کے آتے ہیں تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے ایک تو یہ کہ زندگی آسان نہیں ہے دوسری بات یہ کہ یہ دنیا آسانی کے لئے نہیں ہے آسانی تو جنت میں ہے آپ کو کچھ نہ کچھ تو دنیا میں مشقت اٹھانی ہوگی نہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلے بغیر تو دنیا کا بھی کوئی کام نہیں ہوتا آپ دین کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کمفرٹبل زون میں رہیں آپ کو کوئی مشکل نہ اٹھانی پڑے یہ نہیں ہو سکتا کہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ دینا ہوگا نا اللہ کے لئے کچھ تو لگانا ہوگا نا اور اس کے بعد پھر یہ فرمائے کہ انسان جو ہے وہ مال پہ بہت فخر کرتا ہے نا میرے پاس اتنا اعمال ہے مال اس لئے ذکر کرتا ہے کہ آثورٹی انسان کے اندر لاتا ہے ایک فخر لاتا ہے اور اس کے بعد فرمائے کہ ہم نے تو دونوں راستے دکھا دیئے تھے اچھا اور بڑا دونوں سامنے تھے نا اب جس نے جو راستے اختیار کیا مشکل اٹھانی نہیں چاہیے چاہا کہ دنیا میں سیٹل رہے ہر چیز کچھ ڈسٹرب نہ کرنا پڑے اور اس کے بعد پر نیکی کے کام کے نوائے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنا تھا گردن چھوڑانا یعنی کسی کو قرص سے نجات دلا دینا کسی کے لئے آسانی پیدا کر دینا یتیم کی سرپرستی کرنا مساکین کی مدد کرنا ایمان لانا اس پر صبر کے ساتھ قائم رہنا لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا اور یہ ہر چیز یہ ہر نکتہ اتنی تفصیل چھاتا ہے ایک ہی نکتہ گر لے لیجے رحم کا معاملہ رحم کا معاملہ یہ کہ جیسے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا ہر انسان کے لئے دل میں خیرخواہی رکھنا نرمی کے ساتھ پیش آنا اس کو چانس دینا اس کو مارجن دینا اس کو جج نہ کرنا اس کے لئے آسانیہ فرام کرنا یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں اور ان میں سے ہر ایک 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 پوائنٹ کی بے شمار تاقیدیں اور حدیثیں ہمیں ملتی ہیں پھر سور شمس آ جاتی ہے ذکر کیا جاتا ہے کہ دیکھو کائنات میں بھی اللہ تعالیٰ نے متعزار چیزیں بنائی ہیں دو دو چیزیں دن ہیں تو اس کا اپوزٹ رات ہے اسی طرح کے مثالوں کے بعد ذکر ہے کہ نیکی اور بدی بھی ایسی ہیں دو اپوزٹ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان پر ہر چیز الہام یعنی اس کے اندر بلٹن ہے کہ وہ نیکی کو پسند کرتا ہے برائی سے دور ہونا چاہتا ہے وہ دبا دیتا ہے اس چیز کو لیکن وہ سکون پاتا ہے جیسے جیسے وہ اپنے نفس کو یہ چیز دیتا ہے ہم کیوں نماز عبادت حج سجدہ ہم کیوں سکون محسوس کرتے ہیں اس کی وجہ سے کہ یہ فیچر ہمارے اندر بلٹن ہے اور ہم اس سے کشش محسوس کرتے ہیں ہم اس کو دباتے ہیں تو پھر وہ بھر کے سامنے نہیں آتا اور اس کے بعد یہ کہ اگر کامیابی چاہیے تو نفس کا تسکیہ کرنا ہوگا اور قوم سمود کے مثال دی گئی ہے اس کے بعد سورہ لیل آتی ہے اور ابتداع میں کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں اور اس میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہے ایک وہ جو اپنے مال کو اللہ کے لئے خرچ کرتے ہیں تقویر اختیار کرتے ہیں سچائی پر قائم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسان راستے کے لئے سہولت دیتا ہے جو بخل بینیازی اس قرآن سے اللہ کی دعوت سے کرتے ہیں جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سخت راستے کے لئے سہولت دیتا ہے پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی جس طرف قدم ہوگا اس طرف حسانی ہوگی اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ پاکیز کی کے لئے پھر تذکرہ یہ ہے کہ اپنا مال خرچ کرو اور اس لئے نہیں کہ تم اللہ پہ حسان کرو اللہ کو راضی کرنے کے لئے خرچ کرو وہ تم سے راضی ہوگا اس کے بعد پہ سورت زہہ آ جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ اللہ نے تمہیں بالکل نہیں چھوڑا اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ان قریب ایک بہت اچھا وقت آنے والا ہے تم خوش ہو جاؤ گے یہ جب بتایا جا رہا ہے اس وقت تو مشکل ہے مشکل ہے اللہ جانتا ہے نا آگے کیا آنے والا ہے اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں کیا کیا کچھ نہیں دیا اور اس کے بعد اس کا ذکر ہے جو نعمتیں حاصل ہونے کے بعد مطلوب رویہ ہے جس کی کچھ جھلدیاں ہیں کہ یتیم پہ سختی نہ کرو سائل کو نہ جھڑکو یعنی جو نعمت تمہیں ملی ہے خاص طور پر اگر مجھے مال ملا ہے مجھے فائنانشل یا آسانی ملی ہے تو وہ دوسروں تک منتقل ہونی چاہیے اور اپنی رب کی نعمت کا اظہار کرو اور شکر کرو اس کے بعد سورہ علم نشہ آ جاتی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیح دی جاتی ہے کہ تین چیزیں اللہ تعالی نے آپ کو دی ہیں آپ کا سینہ کھول دیا گیا یعنی آپ کو مطمئن کر دیا گیا بھاری بہت جو آپ محسوس کر رہے تھے اسے دور کر دیا گیا اور آپ کا ذکر بلند کر دیا گیا ساری دنیا نے کوششیں کر لی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے محبت کرنے والے کتنے کس تعداد میں اور آج تک موجود ہیں اور آپ کا ذکر آج تک ہوتا چلا جا رہے یہ ذکر کیا جاتا تھا کہ کون ہوگا نام لے وہیا نعوذ باللہ نام مٹا دیا جائے گا لیکن اللہ تعالی نے جس کے لئے فیصلہ کر لیا اس کا نام کوئی نہیں مٹا سکتا پھر تنگی اور آسانی کا ذکر کیا ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تنگی آتی ہے آسانی ہو جاتی ہے پھر آسانی آتی ہے پھر تنگی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی کی عبادت اور اپنے رب کی جانب رفت کی تلقیم کی گئی ہے پھر صورت تین آتی ہے مکی صورت ہے اور ذکر کیا گیا کہ انسان اس حد تر گر سکتا ہے بھاگتا کہ اپنے آپ کو کس سٹیج تک پہنچا دیا اپنے آپ کو کتنا نیچے گرا دیا ہے اور اس کے بعد سرمایے کہ جو عجر چاہتا ہونا اس کو ایمان اور نیک عمل دونوں کرنے ہوں گے اور آخرت کے دن تو آنا ہی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین ہے اور اس کے انصاف کا تقاضی ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے پھر صورت علاق آتی ہے پہلی وہی جو اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی تھی اس کا ذکر آتا ہے کہ پڑھنے کی تلقین کی گئی اس کے بعد انسان کی سرکشی کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بینیاں سمجھتا ہے کہ نہ مجھے کسی کی ضرورت ہے نہ کوئی مجھ سے پوچھے گا جبکہ دونوں چیزیں نہیں ہیں ضرورت بھی ہے اور جواب بھی دینا ہے اور اس کے بعد یہی کہا گیا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ لے گا اور اللہ گرف کر سکتا ہے کسی بھی انسان کی کسی بھی وقت کسی بھی طرح اور پھر تلقین کی یہی ہے کہ سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو جھوک جاؤ سجدہ صرف یہی نہیں ہے کہ انسان جھوکے اور زمین پہ سرک دے سجدے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اعتراف کر لے اللہ کے سامنے سرنڈر کر دے کہ آپ مالک ہیں اور میں غلام ہوں اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دے اس کے بعد سور قدر آتی ہے اور اس قدر کا بنیادی موضوع تشب قدر ہے لیکن ابتدا ہی شروع ہوتی ہے قرآن کی عظمت کا ذکر کر کے کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ کسی اور نے نہیں بھیجائے یہ ہم نے بھیجائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ریفر کرنے سے اس کی عزت اور اس کی قدر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر اس کے بعد ذکر کیا ہے کہ یہ اس رات میں آتا ہے جو تقدیروں کی رات ہے ویسے تو قرآن خود تقدیر بدل دینے والی کتاب ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رات کو منتخب کیا جو کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے جس میں ایک کتاب دی گئی تھی اور اس کے بعد پہ بتایا کہ اس رات میں فرشتے اور جبرائی ہر حکم لے کے نازل ہوتے ہیں اور اس رات میں سراسر سلامتی ہوتی ہے یعنی لوگوں کے لئے فیصلے کیا جاتے ہیں لیکن بھلائی کے فیصلے کیا جاتے ہیں تو بہت ہی خوش نصیب ہے جو اس رات کو اپنی سلامتی مانگ لے اپنے لئے بھی مانگنی چاہیے قوم کے لئے بھی مانگنی چاہیے ان حالات میں بھی مانگنی چاہیے یہاں پہ تین ربعہ مکمل ہوتے ہیں آخری ربعہ دعا کے ساتھ انشاءاللہ ہم کل مکمل کریں گے آج کا سوال وہ یہ ہے کہ ان تیس پاروں میں جو اب تک ہم نے پڑھے ہیں اس بابرکت مہینے میں کون سا جملہ کون سی آیت کون سی بات ایسی ہے جو آپ کے دل کو چھو گئی ہے جس نے آپ کے دل کے تاروں کو ہلایا ہے اور آپ گوھر اور فکر اور سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں یا آپ نے اللہ تعالیٰ سے بہت محبت محسوس کی ہے یا آپ نے کوئی ارادہ باندھا ہے تو ایک بھی ہو سکتا ہے اور دس بھی ہو سکتی ہیں کیا نچوڑ نکالا کیا چیز خاص طور پر محسوس کی کیا چیز نوٹ کی کیا چیز یاد رہ گئی آپ نے آج مجھے یہ ضرور بتانا ہے کل ہم انشاءاللہ یہ بھی مکمل کریں گے سپارہ دعا بھی کریں گے البتہ آج کے سوال میں جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا کرنا ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ رمضان کے فوراں بعد ہم سیرت کا مطالعہ شروع کریں گے مل کر اسی طرح وقت دے کے اور انشاءاللہ ہم مل کے سیرت کی جھلکیاں دیکھیں گے تفصیلات میں انشاءاللہ آپ کو کل بتاؤں گی آج کوئی دعا نہیں آئی تھی تو آج ہم خود یہ دعا مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس سپارے میں بار بار ذکر کیا ہے آخرت اور نفس کے ترس کیے گا اللہ تعالی ہمیں آخرت کو یاد رکھنے والا اپنے نفس کو اس کی راہ میں چلانے والا اور اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والا بنائے نفس کے پیچھے میں نہ بھاگوں بلکہ نفس کو میں اللہ کی راہ میں بھگانے والی لگانے والی بن جاؤں اللہ تعالی ہم سب کی مدد کرے واخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین